جیتر اڈیسنز کیسے ہیں آپ آئے ہو آپ سب ٹھیک ہیں ہم ہیں نائنھ کلاس دو ہزار پندرہ کے پیپر پہ گروپ ٹو کا پیپر رہی ہے اور اس میں موجود تمام ایم سی کیوز کو جو ہے ہم حل کریں گے مزید ویڈیوز کے لیے ڈسکرپشن کو آپ فالو کر سکتے ہیں میں ہوں خورم شہزاد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سٹونٹ سے سٹونٹ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف یہ پہلے گروپ میں بھی سوال آیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ پروٹینز جو ہیں ایسا گروپ ہے جو ہیں انزائیمز کو بیلانگ کرتا ہے بکاوز آل پروٹینز آر نوٹ انزائیمز بٹ آل انزائیمز اور پروٹینز یہ بہلوڑا جملہ ہے آپ یاد رکھیے گا سو کاربو ہائیڈریٹس اور نیکلکی ایسیڈز اور لپیٹس یہ بائیو مولیکیوز ہیں نوڈاوڈ پروٹین بھی بائیو مولیکیوز کیٹیگرائز ہوتا ہے لیکن انزائیم دہتر جو ہیں وہ پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں یا سم ٹائمز بھی انزائیمز کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت مانر کیٹیگری ہوتی ہے برحال پروٹینز جو ہیں وہ انزائیمز ہوتے ہیں یہ جو پروٹینز کا سوال ہے سٹوڈنٹس یہ انزائیمز کا جو سوال ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ کوئشن ہے یہ آپ کا چپٹر ہے چپٹر نمبر ایٹ نیوٹریشن یہ وہاں سے سوال لیا گیا ہے اور یہ بلائے آپ کے سمال انڈسٹائن میں پائے جاتے ہیں یہ تولیے کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے فنگر لائک پروڈیکشنز ہوتے ہیں پاکی سٹرمک، اسوفیگس، لائنڈسٹائن، یہ ایلیمنٹری کنال کے آپ کے حصے ہیں اور اس کا جواب فیلال سمال انڈسٹائن ہوگا اس کے بعد تھرڈ کوئشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے which of these organelles have their own ڈین اے اورگنیلیز کا کوئشن جو ہے وہ لیا گیا ہے چپٹر نمبر فور تو اس میں آپ پوچھ جا رہا ہے کہ which of these organelles have their own ڈین اے یعنی اپنا ڈین اے کس کے پاس ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا اپنا ڈین اے جو ہے وہ مائٹو کونڈریا کے پاس بھی ہوتا ہے یہ کہہ لیں اور کلورو پلاسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کے پاس اپنا ڈین اے ہوتا ہے یہ بات تھوڑی سی ڈاوٹ پھل ہے لیکن مائٹو کونڈریا کے پاس اپنا ڈین اے ہی ہے یہ لوڈ گیہ میں ہندر پرسنٹ شوڑ ہوں بی bukan والوی زوجہوںو کہ ہوای مائٹو کونڈریا جو ت초یم بنیاد کے پاس بھی چیمع ویا اور تو ہنھو دست مدھی ہوتا ہے صورت کوئی مائٹو کونڈریام ایک ہوتے ہیں get from the top بچ narrant اللہ سے دو آمttور دنے fo Pre relant مائٹو کونڈری کے پاس ہوتا ہے نیوکلیس کے پاس تو ہوتا ہی ہے یہ بھی ایک اورگنیلی ہے اور گولجو پریٹس کے پاس نہیں ہوتا سو یہ ایم سی کیو ٹیکنیکلی بھی ویسے پوچھا جائے کیونکہ نیوکلیس بھی ہے اس کے پاس اپنے ڈین اے ہوتا ہے ٹیکنیکلی رونگ ایم سی کیو ہے بنا دیا گیا سٹریٹمنٹ کے حساب سے تو برحال اس کا کلوز آنسر جو میں مائٹو کونڈری کو لوں گا نیوکلیس بھی دیفنیٹلی ایک آرگنیلی کے طور پہ ہی سیل کے اندر موجود ہے تو اس کے پاس بھی دیفنیٹلی اپنا ڈین اے ہوتا ہے تو نیوکلیس is also the right answer لیکن کلوپلاسٹ ڈاؤٹ فل ہے تھوڑا سا تو یہ چیز دیکھنے والی ہے اس کے بعد یہ کوشن جو ہے ڈاؤٹ میں اپنے ٹیچر سے آپ پوچھیں مزید اس پر جستجو کریں اور کمنٹ میں آپ کمنٹ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ کو بھی ہیلپ ہو پرحال میں نے ایک دو آنسر صحیح بتائیں اور کلوپلاسٹ کو میں نے کہا کہ اس میں آپ چیک کر لیں کلوپلاسٹ کے پاس دی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ویسے کلوپلاسٹ بھی سائنو بیکٹیریا تھا اور یہ بھی سیل کا حصہ بن گیا اور فوٹوس انتھائٹک اورگنیلی ہے بسیکلی تو یہ بھی قابل قبول کوشن ہے کہ کلوپلاسٹ کے پاس جو ہے اپنا ڈین اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پر میں نے فیلحال مائٹو کونٹرے میں پڑا ہوئے نکلوپلاسٹ کے پاس تو پرومیسومز ہوتا ہی ہیں سو نیکس چلتے ہیں نیکس قوشن پہ سو بیکٹیریا اور فاؤڈ ان کینگڈم بیکٹیریا جو ہے کس کینگڈم میں پائے جاتے ہیں اب یہ بیسیکلی جو سوال لیا گیا ہے بارڈویسٹی سے لیا گیا ہے اور بارڈویسٹی آپ کا تیسرا جو بیکٹیریا ہے وہ کنگڈم مونرا میں رکھے گئے ہیں انیم اللز پلانٹی اور فنج ہے یہ تین kingdom ہو رہا ہے اور چوتھا kingdom جو ہے kingdom protestra ہے جو یہاں لکھا رہا ہی گیا اس کے بعد پانچوں سوال students members of the same species living in the same time make level کون سے level ہوتا ہے same species کا تو population level ہوتا ہے کیونکہ species اگر سیم ہو اگر different species ہوں تو پھر community level ہوتا ہے habitat رہنے کی جگہ ہوتی ہے کوئی بھی جاندار جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے ecosystem میں یہ biotic ہے biotic factors ملا کے سارے زندہ مردہ چیز میں ملا کے جو ایک ماحول بنتا ہے اس کو ecosystem کہتے ہیں سو چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں how many molecules of carbon dioxide are produced when crab cycle operates once یعنی کتنے molecules جو ہیں وہ carbon dioxide کے جو ہیں وہ produce ہوتے ہیں جب ایک crab cycle operate کرتی ہے تو یہاں پہ تو چھے لکھا ہوا ہے پر میرے خیال سے دو ہے یہ میں confirm کر کے آپ کو بتاتا ہوں برہل یہ سوال جو لیا گیا ہے that is from chapter number seven bio energetics so students یہ mcq جو ہے basically آپ کی ایک صرف سے لیا گیا ہے تو یہ میں نے ایک آپ کی فرسٹر کی کتاب ہے وہ ریفرنس کوڈ کی ہے کیونکہ آپ کی بک میں فلال اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ crab cycle جب چلتی ہے تو کتنے carbon dioxide molecules produce ہوتے ہیں basically جو pyruvate molecule ہوتے ہیں وہ اسی ٹیل کوئے molecule میں convert ہوتے ہیں اسی ٹیل کوئے molecule جائے وہ دو carbon کا molecule ہوتے ہیں اور جب یہ crab cycle چلتی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو اسی ٹیل کوئے ہیں وہ ایکزیلو اسی ٹیٹ سے جو ہے اسی ٹیٹ میں convert ہوتے ہیں سٹریٹ پھر آئیزوسٹریٹ اور پھر الفا کیٹو گلوٹریٹ کی فارم میں جاتا ہے اور پھر سکسینیٹ کی فارم مولیکل اور پھر اسی دوران میں جو ہے یہ فیمریٹ میں تبدیل ہوتا ہے میلیٹ میں ہونے کے بعد دوبارہ ایکزیل اب اس دورانی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آئیزوسٹریٹ جو ہے الفا کیٹو گلوٹریٹ بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک کاربن ڈا ایکسیڈ کا molecule ریلیز ہو رہا ہے جب الفا کیٹو گلوٹریٹ کنورٹ ہوتا ہے سکسینیٹ میں تب بھی یہ کاربن ایکسیڈ کا راتہ کا نظر نہیں رہا سا اب یہ پڑ بھی سکتے ہو کہ oxidative decarboxylation produces NADP with the release of one carbon dioxide molecule اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو second oxidative decarboxylation produces a second NADP with the release of second carbon dioxide molecule so there is no other carbon dioxide molecule which is being released so سوٹریٹ ہم کہیں گے صرف 2 carbon molecule carbon dioxide molecule ہی release ہوتے ہیں so the right answer is 2 not 6 which is being wrongly corrected so چلتے ہیں 2 is the right answer اس کے بعد 7th question which of these major bio elements is in the highest percentage in protoplasm protoplasm کیا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیس ہوتا ہے اور سیل میمبرین ہوتی ہے اس کے درمیان جو بھی کچھ ہوتا ہے سائٹو پلازم اور گنریز whatever سب protoplasm کلاتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس بائیو ایلیمنٹ سے سب زیادہ پروٹو پلازم میں کیا پا جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ آکسیجن کی پرسنٹی سب زیادہ 65% کے قریب تو لہذا یہ protoplasm سب زیادہ ہوتا ہے بائیو ایلیمنٹ سے آپ یاد رکھئے گا یہ شورٹ کورشن بھی آتا ہے سو چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف سٹونٹس نیکسٹ کوشن کیا جا رہا ہے دورنگ وچ فیز آف سیل سائیکل سپنڈل فائبرز آر فارمڈ کونسے فیز میں سپنڈل فائبرز بنتے ہیں سپنڈل فائبرز آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرومسومز ہوتے ہیں کینیٹوکور پروٹین ہوتا ہے وہاں پہ اٹیچ کرنے کے لئے ریکوائر ہوتے ہیں تاکہ کرومسومز کے جو سسٹر کرومیٹریٹیزن کو لیدہ کیا جا سکے تو لہذا آپ کہہ لو کہ پرو فیز کے اندر ہی سپنڈل فائبرز فرمیشن جو ہے وہ سینٹرسومز کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پرو فیز کے بعد ہی میٹا فیز کے اندر وہ سپنڈل فائبر اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر تیسرا فیز جو ہے that is basically the telophase جس میں جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور مسوم دھگے لے جا رہے ہوتے ہیں تو پرو فیز is the very right answer meta phase interface g2 phase these are not correct bacteria are assigned to kingdom یہ بھی group one میں سوال آیا تھا تو no doubt kingdom monara ہے یا monara whatever you want to call it یہ صحیح answer ہے کیونکہ polyphera protesta fungus یہ بیکٹیریا ان میں نہیں آتا اور بیکٹیریا کی ایک collect kingdom ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیکٹیریا ہی تھے جس دنیا پر آئے زمین پر آئے ان سے evolution ہوئی اور آج کے جاندار آپ کو نظر آتی ہیں اس کے بعد دسماح سوال which one of the characteristics is not in a good hypothesis ان میں سے کون سا characteristics جو ہے وہ اچھی hypothesis نہیں بنائے گا which one of the characteristics is not in a good hypothesis must be correct یعنی ایسی hypothesis جو بلکل نہیں correct ہو اور اس کو غلط نہ کیا جا سکے ایک اچھا character نہیں ہے یہ کیونکہ hypothesis جو ہوتی ہیں یا تو وہ سچ ہوتی ہیں یا تو جھوٹ ہوتی ہیں تو یہ character آپ کہہ سکتے ہو so must be consistent with develop data اچھی characteristics کا character ہے hypothesis کا character ہے must be testable یہ اچھی hypothesis کا character ہے must move prediction یہ بھی ٹھیک ہے so must be correct یہ بات ضروری نہیں ہے کیونکہ hypothesis آپ کو پتہ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ کہا جائے گا جی میں نے جو hypothesis دی ہے his must be correct تو یہ بات digestible نہیں ہے so یہ character اس وجہ سے correct نہیں ہے hypothesis correct ہو جائے اس میں کوئی شبہ نہیں ہو جائے تو زبردست لیکن یہ character نہیں کینا جائے گا اس کے بعد 11 question students کہ when fibrinogen makes blood clot it separates from blood and the remainder is called جب fibrinogen جو ہے blood clot بنانے میں help ہوتا ہے آپ جو خون نکل رہا ہوتا ہے نا تو ایک دم آپ دیکھتے clotting ہو جاتی ہے خون نکل نا باند ہو جاتا ہے تو fibrinogen protein جو ہے یہ بڑا helpful ہوتا ہے it separates from blood and remainder اب fibrinogen اگر آپ نکال دیں protein یہ نکال دیں اپنے blood میں سے پیچھے کیا رہ جائے گا تو that is also another good question so student that is plasma plasma is the right answer so یہ لیا گیا ہے سوال transport سے which is chapter number nine پچھلا سوال جو ہے good hypothesis chapter number two سے لیا گیا اس سے پچھلا bacteria سوال bio diversity chapter number three سے لیا گیا اس سے پچھلا سوال جو میں نے آپ کو کروایا ہے that is is being taken from basically phased cell cycle سے لیا گیا ہے that is chapter number five اور یہ hydrogen کا جو سوال ہے basically یہ chapter number one سے ہی لیا گیا ہے bio elements کا topic سے chapter number one so student سے 2015 group two کا آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے the mitochondria function is mitochondria کا سوال chapter number four سے لیا گیا student's cells and tissues میں سے so کیا فنکشن ہوتا ہے cell respiration کا فنکشن ہوتا ہے production of atp اس کا فنکشن ہوتا ہے protein بنانے کا کام ribosomes کرتے ہیں photosynthetic کام chloroplast کرتے ہیں یہ بھی اور کہنے لیے lipid storage کا کام جو ہے that is being done by basically vesicles کی فارم میں کیا جاتا ہے golgi operators lipid storage کا کام کر رہا ہوتا ہے برا lipid storage کا کام کچھ tissues بھی کرتے ہیں جس کو ہم adipose tissues کہتے ہیں so suns یہ تھی آج کی ویڈیو hope so آپ کو پسند آئی ہوگی اور i hope کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو آپ شیئر بھی کرو گے کیونکہ ڈیا سے ڈیا جلتا رہنا چاہیے اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کے ساتھ رہو ابھی سبسکرپشن کرنے کے بعد ویل آئیکن کو ہٹ کرو تاکہ میری نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں اور اس کے علاوہ suggestions میں بھی پھر آپ کو میری ویڈیوز نظر آئیں گی so that's it thank you so much اپنا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا ہے اور ڈسکرپشن میں مزید ویڈیوز کے لنک سے ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں موسیقی